بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں برادران اہل سنت میں سے کہ خدا نے پہلی ولایت کا اعلان کیا دوسری ولایت کا اعلان کیا لیکن جب تیسری ولایت کا اعلان کرنا تھا تو خدا نے نام نہیں بتایا خدا نے صفت بتا دی کہتے ہیں جھگڑائی ختم ہو جاتا اللہ یہ بول دیتا میں ولی ہوں میرا رسول ولی ہے میرے رسول کے بعد مثلا علی ولی ہیں علی کے بعد حسن ولی ہیں حسن کے بعد حسین ولی ہیں تو یہ جتنا شیعہ سنی کے مسائل ہیں کیا ہوتا اللہ بارہ کے نام بتا دیتا اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ تیسرا وہ ولی ہے یعنی جب اپنا تعارف کروایا تو ایک لفظ میں انما ولیکم اللہ جب رسول کا تعارف کروایا تو ایک لفظ میں والرسولو لیکن جب تیسری ولایت کی باری آئی تو خدا نے پورا سینڈینس لایا کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہوا نظر آ جائے اتنے لمبے جملے کی ضرورت کیا تھی خدا ایک لفظ لا دیتا کہ تیسرا علی ولی ہے بارہ کے نام بتا دیتا تو امت کے سارے مسائل حل ہو جاتے اگر آپ سے بھی سوال کیا جاتا ہے گلی کوچوں میں بھئی اگر اب بارہ اللہ کے نمائندے تھے تو خدا نام بتا دیتا تاکہ سارے مسئلے حل ہو جاتے یہی تو قرآن کی فساحت ہے یہی تو قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نام نہیں بتاتا قرآن صفت بتاتا ہے کیونکہ نام رکھنا آسان ہے صفت پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے بھائی ایک بندہ اپنا نام شیر علی رکھ لے تو کیا شیر علی نام رکھنے سے کوئی شیر بن جاتا ہے کیا غزنفر نام رکھنے سے کوئی غزنفر بن جاتا ہے تو نام رکھنا آسان ہے صفت کو پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے آسان سی مثال دوں ابھی آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں مثال کے طور پر میں کسی مومن کو پانچ لاکھ دوں دوں گا نہیں مثال دے رہا ہوں کسی مومن کو پانچ لاکھ دوں اور بولوں کہ بھائی لاہور چلے جاؤ وہاں ایک بندے کو جا کر دینا جس کا نام علی ہے آپ نے مجھ سے پانچ لاکھ لی آپ لاہور پہنچے اور آپ نے وہاں جا کے اعلان کیا کہ مولانا نے پانچ لاکھ دیا ہے اور بولا ہے کہ اسے دینا ہے جس کا نام علی ہے تو جب آپ نے اعلان کیا تو پانچ ہزار علی جمع ہو جائیں گے یہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے اب دینے والا پریشان ہے جو مولانا نے علی کہا تھا وہ کون سا ہے جو یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ایجاد ہو جاتا اگر خدا نام بتا دیتا کہ مثلا پہلے کا نام علی ہے دوسرے کا نام حسن ہے تیسرے کا نام حسین ہے چوتھے کا نام پھر علی ہے پانچوے کا نام پھر محمد ہے تو اگر اللہ نام بتا دیتا تو ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو خدا نے بتائے تھے بھائی جب دکھایا ہوا علی لوگ نہیں مانتے جب دکھایا ہوا مولا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ایک لفظ مولا کی اتنی معانی نکال دیتے ہیں کہ کوئی مومن کہتا ہے مولا کا مطلب خلیفہ ہے مولا کا مطلب امام ہے سامنے والے کہتا ہے نہیں مولا کا مطلب دوست ہے یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا یہ دوستی کا اعلان تھا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے تو اگر نبی نام بتا دیتے پھر مفتی یہ بولتا جو محمد جو صادق جو قازم جو رضا نبی نے بولا تھا وہ یہ والا ہے بھائی اب ہم کیسے ثابت کرتے کہ نبی والا رضا کون ہے اور لوگوں والا رضا کون ہے تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا میں صفت بتا دوں گا کیونکہ ایک نام کے سو لوگ تو ہو سکتے آئے ہیں لیکن ایک صفت کے سو لوگ نہیں ہو سکتے صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے کیا سرم امنین کہتے ہیں مولانا اس نے فلان کو بھی اہلو بیت میں ڈال دیا میں نے کہا گھبراتے کیوں ہو اللہ نے قرآن میں اہلو بیت کے نام نہیں بتائے اہلو بیت کی صفت بتائی ہے اب جو بھی اہلو بیت میں آنا چاہتا ہے پہلے یہ صفت پیدا کرنی ہوگی کہ اسے ہر طرح کے رجل سے دور بھی ہونا ہوگا یہ چیکنگ بیلنس ہونا چاہیے اسی لئے ہر صحابی کا نام آتا ہے تو سامنے رضی اللہ آتا ہے لیکن جب امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کا نام آتا ہے تو کررم اللہ وجہ ہوا آتا ہے کہو اس مفتی کو یہ نام کسی اور صحابی کے سامنے لگاؤ کہتے ہیں ہم لگا نہیں سکتے کیوں نہیں لگا سکتے کہ جو صفت علی میں ہے وہ دوسروں میں نہیں ہے یہ کونسی صفت ہے جس نے علی کے چہرے کو کررم اللہ بنا دیا فرمایا ہر چہرہ بتوں کے سامنے جھکا تھا لیکن علی کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا تھا تو نام رکھنا آسان ہے پر صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے اللہ نے جگہ جگہ پہ کیا بتائی صفت بتائی کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہوا نظر آ جائے یہ بھی نہیں کہا جو زکاة دے یہ بھی نہیں کہا جو نماز پڑھے اللہ جو ایڈریس بتا رہا ہے وہ پوری بتا رہا ہے بھئی آپ سب کے موبائلز میں ہیں گوگل میپ ہے اب گوگل میپ گلی تک لے جائے گھر تک نہ لے جائے فائدہ نہیں کئی کئی بار ہوتا ہے بندہ گلی تک گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے اور گھر کو ڈھونڈنے میں دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے گھر کو ڈھونڈنے میں لیکن اللہ نے پورا ایڈریس بتایا کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہوا نظر آ جائے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آج تک ایسا فقیر دیکھا ہے جو نماز میں مانگے اسی زمانے میں دیکھ لیجئے آج تک کوئی ایسا فقیر دیکھا ہے جو نماز میں مانگے اور آج تک کیا کوئی ایسا نمازی دیکھا ہے جو نماز کے بیچ میں خیرات عطا کرے آج تک ایسا نہیں ملتا نہ فقیر کو جلدی ہے نہ نمازی کو جلدی ہے فقیر کہتا ہے نمازی جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ سب جاتے ہوں گے فقیر بھی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھ کے آئے گا خیرات دے گا نمازی بھی کہتا ہے مجھے کیا جلدی ہے فقیر دروازے پہ کھڑا ہے نماز ختم کروں گا اور فقیر کو جا کے خیرات دے دوں گا لیکن تاریخ اس واقعے میں یہ بتاتی ہے فقیر کا مزاج بھی فقیروں سے الگ تھا نمازی کا مزاج بھی نمازیوں سے الگ تھا کسی نے کہا لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا نمازی فقیر کو جانتا تھا میں کہوں کیسے نہ جانتا کیونکہ لینے والا جبرائیر تھا دینے والے علی تھے تو تیسرا وہ ولی جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہوا نظر آ جائے اب جب آپ نے یہ کہہ دیا تو گویا آپ نے تین ولایتوں کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ دیکھئے جگہ جگہ اللہ کیا بتا رہا ہے صفت بتا رہا ہے ایک یہ آیت یاد کر لیجیے دوسری آیت ہر شیعہ جوان کو یاد ہونی چاہیے آپ کے مولا کی حقہ نیت کے دیا ہے وہ آیت ہی آئے اطیع اللہ وعطیع الرسول وعلی الامر من کم بس میں ٹرین میں جہاز میں جب کوئی مفتی یہ یاد کر لو ترجمہ یاد کر لو آیت یاد نہیں ہوتی اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی وعلی الامر من کم اور اطاعت کرو علی الامر کی اب پوچھئے اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کا تو پتا ہے کون ہے اللہ والرسول ورسول کی اطاعت کا تو پتا ہے کون ہے رسول یہ تیسری اطاعت کس کی ہے یعنی ہر زمانے میں تین اطاعتیں ہیں جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت علیٰمر کی جس نے اللہ کی طاعت نہ کی گویے رسول کے نہ کی تو آج پوچھئے مسلمانوں سے بھئی اتی اللہ کا تو پتا ہے اتی اللہ کون ہے اللہ ہے والرسول کا تو پتا ہے جناب محمد ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن یہ تیسری طاعت کس کی ہے دیکھئے جب جب تیسری اتحاد کی باریاتی اللہ نام نہیں بتاتا کیونکہ اللہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے نبی بھی آسانی سے مل جاتا ہے علی آسانی سے نہیں ملتا یہ عقل والوں کو ملتا ہے یہ شعور والوں کو ملتا ہے یعنی ایک جگہ خدا نے رکھی جہاں سے بندہ خود پہنچے علی تک پہنچنا پڑتا ہے اور وہی پہنچتا ہے جو صاحب شعور ہے جو صاحب عقل ہے صاحب فہم ہے تو تیسری اتحاد کا نام نہیں لیا اب ایک سوال چھوٹوں جا کے پوچھ لیجئے گا کوئی آپ کو جواب نہیں دے پائے گا پوچھئے پہلی اتحاد کا پتا ہے دوسری اتحاد کا پتا ہے یہ تیسری اتحاد کس کی ہے قرآن میں لفظ تو ہے علی الامر انہوں نے مولا کا معنی دوست کر دیا اب دیکھئے علی الامر کا معنی کیا کیا کہا کہ علی الامر اسے مراد وقت کا حاکم ہے اللہ کی اتحاد کرو رسول کی اتحاد کرو اور تیسری کس کی اتحاد کرو جو وقت کا حاکم ہے اس کا مطلب اس وقت پاکستان کا علی الامر کون ہے خان صاحب ہیں اور جس نے ان کی اتحاد نہیں کی اس نے رسول کی اتحاد نہیں کی اور جس نے رسول کی اتحاد نہیں کی اس نے اللہ میں اپنی تفسیر نہیں بتا رہا مسلمانوں کی تفسیر بتا رہا یہ تفسیر انہوں نے خود کی ہے اولی العمر زمراد وقت کا حاکم ہے یہ ایسے یزید کی حمایت میں نعرے نہیں لگتے اپنی کی ہوئی تفسیر میں خود پھل جاتے آئیں کہ وقت کا حاکم تو یزید تھا تو اولی العمر کون بنا کبھی یزید بنتا ہے کبھی اولی العمر پاکستان میں کون بنتا ہے وقت کے حاکم ہیں اولی العمر آئیں اور دلیل دے کر کہوں گا کہ جب پرویز مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا تو مولویوں کو کہا تو نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وقت کا حاکم اولی العمر ہوتا ہے مجھے کہہ بھی رہا ہے اور مجھ سے لڑ بھی رہا ہے کیوں یہ سعودی عرب کے مفتی اور مولوی بن سلمان کے خلاف نہیں بولتے اولی العمر ہے اپنی کی ہوئی تفسیر میں خود پھل جاتے ہیں یعنی اگر غلط تفسیر ہو تو بندے کا اولی العمر یزید بن جاتا ہے لیکن بندہ باب مدینہ العلم کے ذات ہو تو علی جیسا مولا اولی العمر بن جاتا ہے اور یہ یاد رکھیے جیسا اولی العمر ہوتا ہے ویسا امتی کو بننا پڑتا ہے اولی العمر جو کرے وہ بندے کے لیے سنت بن جاتا ہے نام سنائے نا سنت رسول سنت خلفاء یہ بدت حسنہ کیا ہے یہ سنت خلفاء تھی یعنی ایک وہ جو رسول نے کیا وہ بھی کرو اچھا ہے دوسرا وہ جو خلفاء نے کیا کیونکہ اولی العمر تھے تفسیر کے مطابق تو وہ جو کریں وہ بھی اچھا ہے تو مفتی خود پھل جائے گا اس وقت اولی العمر ہے خان صاحب اور وہ ہیں کلین شیو تو پھر سارے مفتیوں کو موچھیں بھی مندوانی پڑیں گی داڑی بھی مندوانی پڑیں گی جیسا اولی العمر ہو بندہ بھی ویسا بن جاتا ہے سارے مسلمان اپنی زکاة کس کو دیتے ہیں حکومت کو دیتے ہیں آٹومیٹیکلی اکاؤنٹ سے کٹ جاتی ہے کیونکہ وقت کا حاکم اولی العمر ہے ایک ہی فرقہ ہے جو اپنی زکاة وقت کے حاکم کو نہیں دیتا امام زمانہ کے نائبین کو دیتا ہے کیونکہ ہمارا اول عمر وقت کا حاکم نہیں ہے پردہ غیب میں زہرہ کا لال ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن بھرا ہوا ہے نشانیوں سے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ذرا سوچے ذرا غور کرے ذرا فکر کرے اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد